اتحدث بنعمت اللہ شکر اوکم آقال مبارک ہو آپ سب کو اس محفل مبارک میں آنا اور شریک ہونا اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننا اور پھر اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کرنا These all are deeds which are highly respected and beloved to almighty Allah tb. و تعالی اللہ تعالیٰ says in Quran سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد نہوتے تو کشبی نہوتا پرانی لوگ سبحانہ اللہ 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 Imagination of محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Disappears from my eyes Just for a blink of eyes I did not count myself from the Muslims I did not count myself from amongst the Muslims Means how important is Remembrance of رسول اللہ Believing in him that he is around He is around We are surrounded by the love and mercy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Is the cause of existence of everything Cause of existence of this dunya Cause of existence of everything Is محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Sayyidina Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ Is very famous He was dearest to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم He never missed a chance to be in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم In travelling time he travels with رسول اللہ He is in masjid with him He is while he was leaving the Mecca Migrating from Mecca to Medina He was with him In the battles he is with him Most of the time Siddiq Akbar رضی اللہ تعالی عنہ Was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم So A thought came in his mind Just thought That I recognize رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I know him He is so close to me He is dearer to me He is nearer to me So I am very attached With رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Just خیال آیا As thought came in his mind Allah تبارک و تعالی The غیرت The غیرت of Love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Could not tolerate that Allah تبارک و تعالی Informed رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Where he comes That Abu Bakr thinks that he knows you Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Comes out Addressed صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ Direct He said Ya Abu Bakr لم يعرفني حقیقتا سوا ربی Oh Abu Bakr Nobody Recognize me Except my رب Nobody knows me My reality Who am I And Who And what is my status Between me And Rab Tبارک و تعالی What kind of relationship Established Nobody knows all that Beside Allah Tbارک و تعالی Ya Abu Bakr لم يعرفني حقیقتا سوا ربی Means In this creation Nobody can Know As he deserves to be know As he deserves to be know کوئی ان کو جیسے وہ ہیں جیسا ان کا حق ہے جاننے کا اور پہچاننے کا پہچانی نہیں نہیں سکتا یہ اللہ کی غیرت ہے Because he is beloved to Allah Tb. و تعالی جو اللہ کا محبوب ہو جائے پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے انتظام فرماتا ہے کہ وہ اسی کا محبوب رہے اسی کا محبوب رہے اور کوئی اگر اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کی غلامی اختیار کرے تو ان کی محبت کا مرتبہ اس سے آتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولانا حمزہ راجہ says I am a dog مولانا جامی رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی نسبت خود بس سگت کردم و بس منفعلم I related myself to your dog O محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم but I am very shameful about it کتے کی طرف نسبت کی میں نے اپنی یا رسول اللہ لیکن میں اس پر شرمندہ ہوں کتے کی طرف نسبت کی ہے آپ کی طرف نہیں لیکن پھر بھی شرمندہ ہوں ذاں کے نسبت بس سگے کوئے تو شد بے عدبی اس لیے کہ آپ کے کتے کی طرف نسبت کرنا بھی بے عدبی کتہ ہے کس کا کتہ ہے کس کے در کا کتہ ہے اور جب کوئی ان کے در کے کتے کا احترام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس کو نسبت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ڈجوہن جوہن ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے demands that love رسول اللہ love رسول اللہ be devoted to him be a respectful person to him all the time ہمیشہ ان کی بارگاہ کا عدب رکھو اور عدب رکھو گے تو یہاں بھی خوش رہو گے اور وہاں بھی خوش رہو گے حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ was a poet and صحابی of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شاعر تھے and اللہ تبارک و تعالی gave him a long life he lived about 120 years 120 سال عمر چھے ہوں کی 60 years before islam he lived and 60 years after islam جب وہ اسلام لے آئے تو ان کے عمر سات سال کی تھی سرکار کے خدمت میں حاضر رہتے اور ہر چیز پر غور سے نظر رکھتے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ وہ کیا ہے وہ وہ دیکھتے اور پھر دیکھتے وہ دیکھتے قصیدہ اقصیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنِ یا رسول اللہ بیٹر دن یو آئی آئیز نیور سی نو بیٹر آپ سے بہتر میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا اس کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں آپ سے بہتر لیس نو بیٹر دن یو یا رسول اللہ وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاهُ وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاهُ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلقت مبرعا من كل عیب اللہ تعالیٰ و تعالیٰ has created you free from all kinds of faults any weakness any faults cannot become nearer to you یا رسول اللہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مضمون کو اپنی زبان میں اور اپنی شائری کے انداز میں رشاد فرمایا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوا نہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے حسن کا آپ کی بوٹی کا آپ کے کیریکٹر کی عظمت کا کمال ہے کہ کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آسکتا ہے اللہ نے آپ کو بے مثال بنایا ہے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے صدقے میں ہر اس چیز کو جو آپ سے وابستہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے اللہ بے شکر موسیقی موسیقی موسیقی